سید محمد علی صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سید محمد علی صاحب پاک پوچ کی جانب سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان سزاؤں پر ایمپلیمنٹ جو پاک پوچ کی جانب سے دی جاتی ہیں کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو انٹر پول کے ذریعے سے ریڈ وارنٹ کے جاری ہونے کا اور ان کو ملک پاپس لانے کا جو ہے عمل شروع ہو چکا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جلدہ جلدہ یہ پائے تکتیل تک پہنچے گا اور ان کو قرار واقعی سزا مل سکے گی کیونکہ دیکھئے ان کے جو جرائم ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے انتہائی سنگین ہیں اور ان کے جو چار جرائم ہیں پہلا جرم تو یہ ہے کہ عوام کے اندر فوج کے احترام اور اعتماد کو نفرت اور بد اعتمادی سے بدلنا دوسرا جرم یہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی لیڈرشپ کو بدنام کرنا اور فوج کے مرال پر اثر انداز ہونا اور تیسرا پہلو جو ہے وہ بہت افسوسناک تھا کہ یہ اپنے سابق رینکس کو اور فوجی جو رابطے تھے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے کے اوپر کئی ایف آئی آرز بھی جو ہے وہ موجود تھیں تو یہ سوشل میڈیا میں جو تحریک چلاتے تھے اس کے ذریعے سے یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے تھے پولیس پہ اور دیگر اداروں پہ تاکہ وہ اپنے جرائنگ سے توجہ بھی ہٹا سکیں اور ان پہ اثر انداز بھی ہو سکیں چوتھا پہلو جو بہت افسوسناک تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ان دولوں کا تعلق فوجی خاندانوں سے ہے جنہوں نے کئی نسلوں سے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ان کا کردار جو ہے بہت شرمندگی اور نظامت کا باعث تھا ان کا پاکستان فوج کے خلاف نسرت آمیز موپگنڈے میں ملوث ہونا دشمن کے ایجنڈے کو بڑھانا اور جو فوج کے لیے ہمارے جوان اور افسران قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ان کی بے توقیری کرنا تو یہ معاملات ایسے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر پچھلے دو سال میں بہت مواقع بھی دیئے گئے سمن دیئے گئے کہ آپ آ کے اپنا دفاع کریں لیکن چونکہ ان کا کیس بالکل اپن ان شٹ کیس تھا تمام شواہد اور ثبوت موجود تھے اس لیے وہ خود بھی جانتے تھے کہ وہ ملک واپس آ کے اپنا دفاع نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ وارنٹس اور انٹرپول کے ذریعے سے ان کو ملک لائے جائے گا اور قرار واقعی سزا اس لیے دینا ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فوج کے مورال کو بھی برقرار رکھا جا سکے اس کے رینگن فائل کے ڈسپلن کو بھی برقرار رکھا جا سکے اور عمام کو اور عالمی سطح پر بھی یہ پیغام جائے کہ فوج جو ہے وہ اپنے ریٹائر افسران کو بھی سزا دیتی ہے اگر وہ قومی سلامتی اور فوج کے مفادات کے خلاف دشمن کے ایجنڈے کو آکر بڑھانے میں ملوث پائے جائیں اچھا محمد علی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ انٹرپول کی اب ہیلپ لی جائے گی تو یہ دو جو ریٹائر افسران ہیں ان کو لائے جائے گا واپس تو ایزیلی یہ پروسیجر ہو جائے گا یا کچھ مشکلات آ سکتی ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلے پریسیجنس اور اگزامپلز موجود ہیں جس میں جب ملک کے دشمن جو اناثر اگر ملک سے باہر بیٹھ کے ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں تو ان کو انٹرپول کے ذریعے سے کئی مجرموں کو پہلے بھی ریڈ وارنٹ کے ذریعے لائے گیا ہے اور ان کو سزا دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ خصوصاً یہ صحابق فوجی اثران ہیں اور فوجی عدالتوں میں ان کے فوجی وابستگی کے حوالے سے ایک مخصوص جو ان کے اوپر جو لیگل اوبلیگیشنز بھی آرمی ایکٹ آفیشل سیگرٹ ایکٹ کے تحت آئید ہوتے ہیں ان کے تحت بھی میں سمجھتا ہوں اس پروسیس میں کوئی مسائل تعداد نہیں ہوں اچھا محمد علی صاحب جس طرح دونوں جو افسران تھے صابق افسران ان کے رینکس پہ زبط کر لیے گئے ہیں جب رینکس زبط کر لیے جائیں تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے جو ان کو سہولیات ایک ریٹائرڈ آرمی افسر کو حاصل ہوتی ہیں ان سے وہ اب ان کا اہل نہیں رہتا چاہے وہ میڈیکل فسیلٹی ہو پینشن ہو اگر اس کو کوئی براؤٹ یا کوئی اور فسیلٹی دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی قانونی اعتبار سے وہ محروم ہو جاتا ہے صحیح اچھا دونوں جو شخصیات ہیں یہ بیرون ملک میں مقیم ہیں اور ہم نے کچھ عرصے سے دیکھا کہ پاکستان کے خلاف اور پاک پوچ کے خلاف بہت نازیبہ زبان بھی استعمال کی گئی ان دونوں کی اکاؤنٹ سے اب ظاہر سے بات ہے اس میں بیرونی قوتیں بھی ملوث ہیں یہ سلسلے میں کس قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں دیکھیں یقیناً چونکہ وہ ایک غیر ملک میں مقیم ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ وہاں وہ پناہ لے کے پاکستان کے خلاف روزانہ کی بیسس پہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا سکیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھیں چونکہ برطانیہ کی جو فوجی قیادت ہے میں سمجھتا ہوں چند ہی دن قبل آپ جانتی ہیں کہ انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ جو ان کا پاکستان کا حالیہ دورہ ہے برطانیہ کی فوجی قیادت تھا وہاں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہوگا کہ چونکہ ہم دونوں ممالک کے خیر سکالی اور دفاعی تعاون میں اس پیس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک میں کوئی ایسے اناثر پناہ نہ لیں جو کہ دونوں ممالک کے تعلقات دفاعی تعاون اور جو خیر سکالی کی تاریخ ہے اس پہ اثر انداز ہو سکے گا تو میں توقع کرتا ہوں کہ جو برطانیہ حکومت بھی ہے وہ اس حالے سے اپنی قانونی اور سفارتی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور جلد اس جلد اس کوسس میں اپنا یعنی کہ کورپریٹ کرے گی تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات بھی رہے اور دفاعی تعاون مزید آگے بڑھ سکے اچھا محمد علی صاحب آپ سے بوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دو افسران جو ہیں ان کو تو سزا سنائی جا چکی ہے یوٹیوب پر یہ جو بولتے تھے جو بات کرتے تھے پاک فوج کے خلاف لیکن کئی اور یوٹیوبرز بھی ہیں جو کہ پاک فوج کے خلاف کافی دفعہ بولے بھی ہیں تو یہ کس طرح سے اس چیز کو رکا جا سکتا ہے جی بالکل دیکھیں ایک تو یہ جو بزادے خود سزا کا دینا دو سابق فوجی افسران کو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو فوج ہے وہ اپنے سابق افسران کو بھی معاف نہیں کرتی اگر وہ پاکستان کی فوج اور ملک اور قیادت کے خلاف جو ہے ملک دشمن ایجنڈے کا حصہ بنے باخبر رہی ہے ہر جگہ ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانئے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ